تو دوستو اس وقت سب سے بڑی خبر نکل کر کے آ رہی آئی پیل سے جو لگاتار ابھی میٹر آپ دیکھ رہے تھے ہاردک پانڈیا اور ممبئی انڈینز گجرات کے بیچ آخر کیا کس مستر جو کس مکس بنی ہوئی تھی وہ آخر کار سلط چکی ہے ہاردک پانڈیا ممبئی انڈینز کے ہو چکے ہیں لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روحید سرمہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں کھیلیں گے تو ایسا بھی بلکل کوئی دوبدا نہیں ہے اس نے بھی بلکل ادھم اب میں کلیر کٹ آپ کو بتا دوں کہ روحید سرمہ کیپتنسی کرتے رہیں گے کیپتنسی لے کر کے کوئی ایسو نہیں تھا دراصل دوسرا ایسو تھا وہ ہاردک پانڈیا اور جو گجرات ٹائٹنز کی جو ٹیم ہے تو لیکن جو ہاردک کی سرطے تھیں ممبئی انڈینز کے جو اونر ہیں انہوں نے ساری سرطے سوئی کار کی تھی سوائے ایک کے کہ کیپتن روحید سرمہ نہیں اور ہاردک میں بنوں گا یعنی کہ ہاردک پانڈیا کا کہنا تھا یدی ایسا ہونا ہوتا تو پھر اسی دن ہو گیا ہوتا جس دن ہاردک پانڈیا نے دیمانڈ رکھی تھی کہ یدی میں ممبئی انڈین سے کھیلوں گا تو پھر میں مجھے کیپتنسی کرنی ہے تب ممبئی نے اس بات کو ہاردک کے سرطے سے خارج کر دیا تھا اور وہ جا کر کے پہنچ چکے تھے گجرات ٹائٹنز کے لیے تو ایسا کچھ بھی اب ہونے والا نہیں ہے روحید سرمہ کپتان رہیں گے جتنے سیجن چاہیں گے اتنے سیجن کھیلیں گے اور بطور کیپتن کھیلیں گے جب ان کی مرضی ہوگی تب پھر وہ چھوڑ دیں گے اور اس این اپواہوں پر اب بلکل بھی دھیان مت دیجئے کہ روحید کھیلیں گے ہاردک کے انڈر میں یہ ساری کوری بکواس ایسا کچھ بھی نہیں ہے روحید کپٹنسی کریں گے ہاردک پانڈیا کھیلیں گے لیکن ہاردک پانڈیا کیپٹن بنیں گے تو روحید سرمہ کے بعد وہ بھی روحید سرمہ اور پوری ٹیم مینجمنٹ کی رجابندی کے بعد تو یہ بھی ساری باتیں کلیر ہو چکی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ سرط پر اس وجہ سے آ رہے تھے کچھ فائننسیل گجرات ٹائٹنز اور ہاردک پانڈیا کے بیچ پرابلم چل رہی تھی جسے ہاردک سلجھانا چاہتے تھے اور بہت سارا لاؤس دکھائی دے رہا تھا ہاردک کو اور پیسے کے لیے جیسے آئی پیل ہو رہا ہوا نر بھی پیسے کے لیے اور آئی پیل ہے پیسے کے لیے ہی تو اسی بجے سے ہاردک سلجھا جب پیسے کا پیسے کے لیے پورا کھیل ہو رہا تو پھر پیسے کے لیے ہی ہو اس لیے وہ ممبئی چلے گئے ممبئی نے جو تھی وہ سرتساری معنی ہے جو بھی ان کی پرائیویٹ جو بھی باتیں رہی ہوگی لیکن اب یہ بات کیلئے ہے کہ ہاردک پانڈیا ممبئی انڈینز کے لیے ایسی جن دوہجار چوبیس کھیلے گئے اور لگاتار اب وہ کھیلنے والے ہیں ممبئی انڈینز کے لیے ممبئی کسے ریلیج کرے گی کیونکہ اب ممبئی کے پرس میں بہت کم پیسے ہیں آکسن میں بھی جانا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا جیوپرا ارچر اور کیمران گرین کو پر چل رہا ہے اس آئے دن کو ریلیج کر دے گا ہو سکتا ٹیم ڈیوڈ بھی اس لسٹ میں آ جائیں اور پھر کسی اور پلیئر کے ساتھ جائیں جیسے راچندر رابند آل راؤنڈر آنے والے ہیں بہت اچھے اور لیڈے بھی ہیں اور اس میں پیٹ کمنگ سے بھی آنے والے ہیں تو بہت اچھے اچھے ٹیلینٹڈ پلیئر اور بڑے نام بھی ہیں آکسن جو ہونے جا رہا ہے